السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے وحشی بن عرب کے بارے میں ان کی پیدائش ساتویں صدی میں جزیرہ نمہ عرب میں ہوئی وحشی بن عرب صحابی غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا نام وحشی ابو ویمہ قنید نسلن اپشی اور جبیر بن متہم کے گلام تھے جنگ بدر میں عمزہ نے جبیر بن متہم کے چچا تیما بن عدی کو قتل کیا تھا اس لئے جبیر کو اس کے انتقام کی بڑی پکر تھی جب احد کی تیاریاں شروع ہوئیں تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر تم چچا کے انتقال میں عمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو آزادی کا نام سن کر وحشی پوراں تیار ہو گیا میدان جنگ میں جب سپ آرائی ہوئی اور مشرقین کی طرف سے سبا نے مبارس تلبی کی تو عمزہ اس کے مقابلے کو نکلے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا وحشی ایک چٹان کی آڑ میں گات میں بیٹھا ہوا تھا جیسے ہی عمزہ سبا کو قتل کر کے ادھر سے گزرے اس نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناپ کے پار اتر گیا اور عمزہ اسی جگہ شہید ہو گیا آن عزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا کی شہادت کا بڑا کلک تھا اس لیے وحشی اشتیاری مجرم ہو گیا اور جب مکہ پتے ہو گیا تو اس نے طائب میں پنا لی جب طائب کا وفد آن عزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحشی سے کہا تم بھی وفد کے ساتھ چلے جاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپرا کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتے لوگوں کے کہنے سے وحشی ساتھ ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر دھپاتاں کلمہ پڑھنے لگا کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا عزرت عمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے محبوب چچا تھے آپ پر ان کی شہادت کا نہایت شدید اثر تھا لیکن وحشی اولن سپیر کی ایسیت سے اور پھر مسلمان ہو کر آئے تھے اس لیے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو سکتا تھا تاہم آپ نے ان کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارہ نہ کیا وحشی سے پوچھا تم ہی نے عمزہ کو شہید کیا تھا انہوں نے محجوب ہو کر عرض کیا آپ نے جو سنا ہے صحیح ہے آپ نے پرمایا اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھاؤ وحشی تعمیل ارشاد میں پوراں اٹ گئے حضرت عمزہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل پر ایسا زکم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلاپی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کچھ قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وپات کے بعد جب مشہور مدہی نبوت مسلمہ قذاب کا پتنا اٹھاتا وحشی نے کہا اب وقت ہے کہ میں مسلمہ کو قتل کر کے حضرت عمزہ کے کون کا کپارہ ادا کر دوں چنانچہ وہی نیزہ جس سے عمزہ کو شہید کیا تھا لے کر مسلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ ہو گئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسلمہ کی تاک میں لگے رہے وہ ایک دیوار کے چوراک کے پار نظر آیا انہوں نے نیزہ تان کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے پار ہو گیا جو کچھ کمی رہ گئی اس کو ایک انساری نے بڑھ کر پورا کر دیا اس طرح وحشی نے اسلام کے بہت بڑے دشمن کا قاتمہ کر کے امزہ کے پون کا صلح ادا کر دیا اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی کمٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں